ایشیا کپ کا ملہ پاکستان اور سلنکا میں سچ چکا ہے اور افغانستان ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے یہاں پر وہ ایشیا کپ کے دو میچز کھیلے گی جو پہلا میچ اس کا افغانستان کے خلاف پہلا میچ وہ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی جو کہ تین ستمبر کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائے گا یہ وہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب افغانستان ٹیم پاکستان کے دورے میں جب لاہور پہنچی ہے تو یہ وہ مناظر ہیں کہ جب افغانستان ٹیم کے کھلڑی یہاں پر بیٹنگ بالنگ انہوں نے بھرپور پریکٹر سیشن میں حصہ لیا ہے کل بھی وہ یہاں پر پریکٹر سیشن میں حصہ لیں گے اور پوری طرح اپنے آپ کو تیار کریں گے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تین ایک روزہ میچز کی سیریز کھیلے گی تھی سرلنکا میں وہ پاکستان نے تین سفر سے جیتی تھی لیکن اب بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بھی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ افغانستان ٹیم نے آلی میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا جہاں پر وہ تین ایک روزہ میچز کی سیریز اس نے کھیلی تھی اور دو ایک سے افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکر سے دوچار کیا تھا تو یہ اب جو افغانستان ٹیم ہے اور بنگلہ دیش ٹیم ہے اس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ بھی کی توقع کی جاری ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم جو ایشیا کپ کے ابتتائی میچ میں سرلنکا کے ہاتھوں شکر سے دوچار ہو چکی ہے اور افغانستان ٹیم نے بھی اپنا یہ پہلا میچ کھیلنا ہے اس کے بعد افغانستان ٹیم اگر یہاں پر بنگلہ دیش ٹیم اپنا مسلسل دوسرا میچ ہار جاتی ہے تو بنگلہ دیش ٹیم کا سپر فور جو مرلا ہے اس میں رسائی حاصل کا نام مشکل ہو جائے گا اب افغانستان ٹیم کے کھلاریوں نے بیٹنگ بولنگ اور فنڈنگ کے شعبہ میں بھرپور پریکٹس سیشن کی ہے اور ان کے کوچ جوناتھن جو ہیں وہ بھی پوری طرح پورا مید ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو پہلا میچ ہے اس میں امدہ کارکردی دکھا کر اگلے مرلے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فیوریڈ ہے تاہم یہ بات یہ ہے کہ قضافی سٹیڈیم میں یہ میچ ہے دن ڈھائی بجے شروع ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان جو بھی ٹیم جیتے گی اگر بنگلہ دیش ٹیم کے لیے یہ میچ جیتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے پول بی میں بنگلہ دیش سر لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں